قرار دیا ہے سود میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں سود انٹرسٹ یوسری جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سود سود خوری اور جو بھی بھیرہ لگ لگ جگہوں پہ لگ لگ نام سے سود کے چلن ہیں سمجھنا ہے بات کو یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں مطلب کسی کو ایک پیسے کی کچھ مخصوص رخم دینا مخصوص وقت کے لیے دینا ٹھیک ہے اور اس سے مخصوص فائدہ اٹھانا پھر کی بھائی تم کو میں دوں گا سو روپے ایک سال کے لیے اور ہر مہینے تم مجھے سو روپے کے بدلے دو روپے لاکر دیتے رہوں گے یا پھر جب تک سو روپے نہیں چکاتے ہو ہر ماہ تم مجھے دو روپے تین روپے چار روپے لاکر دیتے رہوں گے تو ایک مخصوص رخم ہے مخصوص وقت کے لیے دی گئی ہے جو کہ ادھار ہے یہ آدھر کی کنڈیشن میں نے انویسٹ کیا میں نے بزنس مخصوص فائدہ مل رہا ہے مخصوص وقت تک فائدہ مل رہا ہے تو ہر وہ ادھار جو نفع لائے وہ سوٹ ہی یاد رکھی اسی لیے جب کوئی شخص کسی کو ادھار دے اور جس کو ادھار دی گئی وہ عام طور سے آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلاتا تھا اب خاص طور سے بلارا ہے تو مت جائیے اس لیے کہ وہ بھی ایک نفع دینے والی چیز ہوئی نا اس پیسے کے بدلے آپ کو نفع دینے روپے چاہیے لیجے دس دار روپے دس دار روپے جیسی میں نے دیئے سامنے والا بول رہا کہ چلی چاہ بھی کیا آئیں گے یہ چاہ ہوگی ہمیشہ پلاتا تھا عام طور سے دیتا تھا نہیں تو پھر مت لیجئے اس سے فائدہ اب سمجھ رہے کیونکہ یہ بھی نفع لانے والا ہو گیا چیک ہے تو ہر وہ قرض جو نفع لیکا ہے جس کے لیے مخصوص میاد تیک کی جائے ترم تیک کیا جائے مخصوص اس کے بدلے رخم زیادہ لی جائے یہ سب کیا ہوتا ہے سودھ ہوتا ہے یاد آگی اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے لیکن سودھ ہمارے محل میں عام ہو چکا ہے تجارت حلال ہے سودھ کو اللہ رب العزت حرام قرار دیا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ